پاکستان میں اسکیورٹی انتظامات زبردست ہیں صدر شریلنکر بورڈ شامی ڈیسلوہ بولے آئندہ سال پاکستان میں ایشیا کپ کے ناکاد میں بھرپور تاہون کریں گے صدر عارف علوی نے بھی نیشنل سٹیڈیوم میں میچ دیکھا کہتے ہیں کرکٹ کی واپسی پر خوش ہیں امید ہے دیگر ٹیمیں بھی آئیں گی پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی دنیا بھارت پر تھو تھو کر رہی ہے کشمیر میں کرفیو ہٹنے کے بعد حالات خراب ہوں گے بھارت غیر ذمہ دار ملک ہے مودی حکومت کا انگوٹھا نیوکیئر بوم پر ہے امریکہ سے واپسی پر وزیراعظم کا بڑا فیصلہ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ملیہا لودی کو ہٹا دیا ذمہ داری میر اکرم کو سوب دی خلیل احمد حاشمی اقوام متحدہ دفتر جنیوہ کے لیے مستقل مندوب مقرر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت خارجہ محمد اجاز ہنگری اور سید سجاد حیدر کوئیت میں پاکستانی صفیر دائیونات موسیقی موسیقی نون نے جمعیت علماء اسلام کی احتجاجی تحریک کی بازابتہ طور پر حمایت کر دی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس مارچ کی تاریخوں اور احتجاج کے طریقہ اکار پر اتفاق نہ ہو سکا دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اعتباد بلینے کا فیصلہ ایسا نقبال کہتے ہیں حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں فاری طور پر نئے انتخابات کرائے جائے پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل پر لانت پیچ دی ڈیل نہیں کریں گے ہم صرف لڑنے جانتے ہیں اور ہم لڑیں گے جہاں تک دھرنا کی باگ پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے ہم اس کٹ پٹلی نا اہل نا لائک حکومت کو گھر بیجنے کا وقت آ گیا بلاول بھٹو کی للکار کہتے ہیں موجودہ حکومت ایک سال سے عذاب بنی ہوئی ہے وزیر آلہ سن کو گرفتار کیا گیا تو بھرپور جواب دینا جانتے ہیں بھرپور طریقے سے لڑیں گے ڈیل پر لانت بھیجتے ہیں فضل الرحمن سے رابطہ ہے نون لیگ سے بھی رابطہ کریں گے مشکوک لیندین میں ملوث افراد کو دس سال تک سزا ہو سکے گی منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کو پچاس لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہوگا قومی اسمبلی میں انصداد منی لانڈرنگ ترمیمی بل دوہزار انیس کسرت رائے سے منظور بل کے تحت منی لانڈرنگ اب قابل دست اندازی جرم ہوگا مالیاتی انٹیلیجنس یونٹ مشکوک ٹرانزیکشنز کی تحقیقات کرے گا اپوزیشن کا وزیر آزم سے مسئلہ کشمیر پر آپشنز اور عالمی رانماؤں سے ملاقاتوں پر اعتماد میں لینے کا مطالبہ شہباز شریف کا قومی اسمبلی سے خطاب بولے توقع تھی وزیر آزم ایوان میں آ کر دورہ امریکہ کے مطالق آگاہ کریں گے اپوزیشن لیڈر کا گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا بھی مطالبہ نویت کمر نے کہا قاسم سوری نہ اہل ہو چکے ڈیپیٹی سپیکر کا الیکشن پوری ہونا چاہیے شہباز شریف خاندان کے خلاف ملی لانٹرنگ کیس کی سواد نیب نے شہباز شریف کے صاحبزاد سلمان شہباز کی جائداد ضبط کرنے کی ریپورٹ پیش کر دی عدالت کا نیب کو جائداد کرکی کے حوالے سے متعلقہ محکموں کو آگاہ کرنے کا حکم وزیر آزم عمران خان زلزلہ زدگان کے دکھ درد میں شریف متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے میر پور آزاد کشمیر پہنچے اسپتال میں مریضوں کی اعادت کی متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا عمران خان کا کہنا تازلزلے میں جانی اور مالی نقصان اٹھانے والوں کے درد کا اندازہ ہے ریلیف پیکج کا جائزہ لے رہے ہیں ہر ممکن مدد کریں گے وزیراعظم کا ڈینگی پر قابو پانے کے لیے پیش گئی اقدامات نہ کرنے پر وزیراعلا پنجاب پر اظہار برہمی عمران خان نے عثمان بزدار سے ملاقات میں پولیس اصلاحات کے نفاظ کے لیے ایک ہفتے کی ڈرڈ لائن بھی دے دی صوبائی حکومت کو پولیس اصلاحات سے متعلق جامع تجاویز دینے کی ہدایت سعودی بری فوج کے کمانڈر لیپٹننٹ جنرل فہد بن عبداللہ کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات بہامی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلائے خیال آرمی چیف نے کہا سعودی پوچ کی استادے کار میں اضافے اور تربیتی امور میں ہر ممکن مدد کرتے رہیں گے لیپٹننٹ جنرل فہد نے علاقائی استحقام کے لیے پاک آرمی کی کابشوں کو سرہا مقموزہ کشمیر میں کرفیو کا ستاونوہ دن قابض بھارتی حکومت نے پابندیاں مزید سخت کر دی بھارتی فالش نے سرینگر اور دوسرے شہروں میں نئے بنکر بنانا شروع کر دیئے ادھر کشمیریوں پر مظالم پر بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کاٹ جو بھی چپ نہ رہ سکے کہتے ہیں کشمیر بھارت کا ویتنام بن جائے گا پاکستان کا کرتار پوراہداری کی افتتاحی تقریب میں سابق بھارتی وزیر آزم منموہن سنگھ کو دعوت دینے کا فیصلہ وزیر خارج شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کرتار پوراہداری بابا گرو نانک کے جنم دن پر کھولی جا رہی ہے منموہن سنگھ کو بازافتہ طور پر دعوت نامہ بھیجا جائے گا سندھ کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے نہر خیام کی بہتری اور تفریق گاہ بنانے کے لیے معاہدے کی منظوری نائنکی ٹو نیوز کی طرف سے معاملہ اٹھانے پر صوبے میں نئے قبرستانوں کے لیے زمین کی الارٹمنٹ پر بھی غار کیا گیا سعید غنی کہتے ہیں اجلاس میں صوبائی پبلک سیفٹی کی منظوری بھی دی گئی ڈینگی مچھر کابو سے باہر مزید سینکڑوں افراد میں وائرس کی تصدیل مریضوں کی تعداد سولہ ہزار سے تجاوز کر گئی راولپنڈی کے اسپتالوں میں بستر کم پڑ گئے متاثرین کو انتظار گاہوں اور آہداریوں میں لٹا دیا گیا وزیر صحت یاسمین راشد کارڈنگی کے خلاف بروقت اقدامات نہ کرنے کا اطراف کہتی ہیں کچھ حکومت اب بھرپور اقدامات کر رہی ہے عوام گو پیٹرالیوم قیمتوں میں کچھ ریلیف ملنے کا امکان پیٹرال دو روپے پچپن پیسے فی لیٹر سستہ کرنے کی سفارش ڈیزل کی قیمت میں تین روپے تیس پیسے فی لیٹر کمی کا امکان وزارت خزانہ سمری پر فیصلہ آج کرے گی ادھر اگرہ نے الپی جی مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے الپی جی بارہ روپے چوون پیسے فی کلو مہنگی نئی قیمت ایک سو پچیس روپے فی کلو مکر سکردو کے نوجوان عارف حسین نے نوروی کے نوٹنگلہ لوک سے مشابت رکھنے والا مارسو روک نامی سیاحتی مقام دریافت کر لیا مارسو روک ستائیس سمندر سے بارہ ہزار تین سو ستائیس فٹ بلندی پر ہمالیا سلسلے میں واقع ہے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں نے علاقے کا رخ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرائم ٹائم بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں سنا عثمان ناظرین پاکستان میں ام کا چھکا لگ گیا گھراتھی والوں نے دس سال بعد ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کا نظارہ کر لیا نیشنل سٹیڈیا میں جاری پاک شیلنکا ٹاکر پر تفصیل سے بات ہوگی مگر پہلے ذکر ان سوالوں کا جو عوام کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا اکتوبر میں مارچ کیا کابینہ پر چلنے والی ہے تب دیلیوں کی تلوار کیا کپتان کے اوپنر کو ملنے والی ہے ایک اور باری ان سب سوالوں کا جواب دیکھئے اس ریپورٹ میں کیا اسد عمر کی کابینہ میں واپسی ہو رہی ہے نائنٹی ٹو نیوز وزیر آزم کی زیرہ صدارت پارلیمانی کمیٹی کے اجراس کے اندرونی کہانی سامنے لے آیا ارکان اسیملی نے وزرہ سے متعلق چکایتوں کے امبار لگائے تو وزیر آزم نے کابینہ میں رد و بدل کا اشارہ دیتے ہوئے سابق وزیر خزانہ اسد عمر کی کابینہ واپسی کا اندیا بھی دے دیا پارلیمانی کمیٹی میں مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ پر بھی تبادلہ خیال ہوا جس پر وزیر آزم نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپوزیشن کے مقدمات ختم ہو جائیں تو پچھلے دس سال کی طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اجراس میں شریک رکنے قوم اسیملی نور آلم بھی وزیر آزم کے ریڈار پر آ گئے عمران خان نے نور آلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے قوم اسیملی میں حکومت مخالف تقریب کی جب آپ پیپلز پارٹی میں تھے حکومت کے خلاف تقریب کیوں نہیں کرتے تھے وزیر آزم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے نور آلم نے کہا وہ پیپلز پارٹی کو بھی آئینہ دکھاتے رہے ہیں